السلام علیکم اپنا راکم اناسن اشکریشو بھائی بلو آسین امی جنید اپنا را دیکھتے سن جنید علیہ افیشل اور میرے ساتھ ہیں وسیم علی آئی بات کرنے والے ہیں کہ عالمی اتحاد جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے اب اس ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے کہ عالمی طاقتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو سکیں اور ایک طرف دیکھیں تو امریکہ ہے امریکہ نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف سعودی عرب ایران پاکستان اور یہ وہ اسلامی اتحاد ہے جو ابھی تک اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی ٹائم آتا ہے تو یہ اتحاد بھی غزہ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا تو آج اسی حوالے سے ویڈیو ہے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیلے ایکون کو بھی دمائیں تاں کہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ون ٹو ٹری ڈیو شروع کریں 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 ایلان کیا ڈیو شروع کریں 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 ڈیو شروع کر لے ہیں اور اب دیکھیں تو ترکی کی طرف سے بھی اب امدادی سمان لے کر جہاز غزہ پہنچ چکا ہے اب دیکھیں تو آہستہ آہستہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ اتحاد کے طور پہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہوتے جا رہے ہیں فلسطین کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر یہاں پر جنگ طویل ہوتی ہے تو یہ مسلم امت کا نقصان ہے یہاں پر امت مسلمہ کا نقصان زیادہ ہوگا تو اب مسلمان بھی سمجھ چکے ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرتے جا رہے ہیں بنگلہ دیش سے بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں بنگلہ دیش میں بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد نوجوانوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم غزہ کی حمایت کرتے ہیں اور غزہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دی ہے جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنے چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے میں بتائیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی